موسیقی اللہ اللہ پڑھئے لائلہ اللہ اے سبز گمبروانے ملزور دعا کرنا اے سبز گمبروانے ملزور دعا کرنا لائلہ اللہ پڑھئے لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ پڑھئے لائلہ لائلہ اللہ اے سبز گمبروانے ملزور دعا کرنا لائلہ اللہ 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 لائلہ اللہ علیہ وسلم 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 ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہم سے اگر ہم سے اگر ہم سے اگر ہم سے بس نہیں بے سہارا نہیں خودنی کو فکاریں گے عمد بور سے راستے میں اگر ہم سے جائیں گے جیسے ہی سبج گمبد نیزل آئے گا بندگی کا کرینا بدل جائے گا سر جبانے کی فرست ملے گی کیسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے واصلوں کو تقلب ہے ہم سے اکرم ہم بھی بے بسنے بے سہارا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ست عظیم و توفیر معزز و معترم صاحبہین یہ ہمارے بگرک عبدی اور دائمی سفر پر رواعت ماں ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے بھی اپنی اپنی باری پہ اللہ کے حضور عذر ہونا ہے کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس قیفیت سے پہلے پہلے اس کے لیے باقاعدہ تیاری کر رکھی ہے ہم یہاں سے پوٹلی جائیں میر پر جائیں پنڈی جائیں تو سب سے پہلے یہ اعتمام کرتے ہیں کہ ہماری جیب میں ہماری پاکٹ میں قرآہ ہونا چاہیے تاکہ جب گاری میں بیٹھیں گے تو ہم سے قرآہ کا سوال ہوگا اسی طریقے سے جو عبدی سفر ہے جو دائمی سفر ہے جو اٹا لاکی کا سفر ہے اور جس جو جس سفر میں ہم نے اللہ کے حضور عذر ہو کے اپنے اچھے اور برے عمال کے سرسے میں جواب دے ہونا ہے اس سفر کے لیے بھی قرآہ کی تیاری کر کے ہمیں جانا چاہیے سامین عزی وقار نبی پاک شہاب اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ ذرا یہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے زیادہ موتاد اور سب سے زیادہ عقل مند کون انسان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں یہ حدیث کا ترجمہ کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں ترجمہ پر اتفاہ کر رہا ہوں تو جو فرمائیں آپ کو ان کو پنے بان کر عمل کی پوشش کریں حضور سے پوچھا گیا حضور سب سے عقل مند اور سب سے موتاد کون ہے آج میں سے میرا کب کی حضور سے دے گا کو سکتا ہے کہ آپ کی دوست استرگیو راہ رکھتا ہے اور موت کے زیر پیغنید اتفاہ کرنا 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 اس ترگیو گا پیغنید اس نے کیا چاہتا ہے گا اور قبل کے اندر حضور کے اندر کون ہے مسترگیو جو گا کون ہے سب سے عقیب کون ہے میری مردانہ وار دشمن کے ساتھ مقابلہ کر کے دشمن کی گولی اور تیر کو اپنے سینے میں برداز کر کے اپنا خون با کے جاتا ہے وہ ایک خوش شہید ہے کہ یا رسول اللہ کیا اس کے علاوہ کو اور بھی شہید ہے تو فرمایا عائشہ میرا وہ غلام جو ایک دن اور رات میں بیس مرتبہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اللہ کریم اس کو بھی شادت کا عزاد عطا فرمائی حضرات محترم اللہ تبارک وطالعہ کو آجزی والا عمل یہ بہت پسند ہے اور المتکبر اس کے تو شایان شان ہے اگر کسی بندے کے اندر تکبر کا انصر موجود ہے تو وہ سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑا عیب ہے جس درست یہ یوں اس کی آسان یوں سمجھے آپ کہ جس درست کے ساتھ میوہ لگا ہوتا ہے پھر لگا ہوا ہوتا ہے اس کی ٹینیوں کا روح کدر ہوتا ہے ادرات زمین کے طرف ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی اس زمین پر آئستہ آئستہ چلتے ہیں یہ متکبرانہ انداز اچھل اچھل کے متکبرانہ انداز ایسے زمین پر نہیں چلتے جو ایسے چلتے ہیں تو زمین کہتی ہے کہ میرے فرزاند ایک دن جا تو میرے بیٹ میں آئے گا تو میں تم سے نبت لوں اللہ کو آجزی والا وصف بہت پسند ہے اور تکبر والا یہ ایب جس بندے کے اندر ہے وہ تباہ و برباد ہوگا اور تکبر سب سے پہلے جس نے کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا وہ شیطان تھا اس نے تکبر کیا ابا وستقبرا وقان من القافرین اکڑ گیا اس نے تکبر کیا اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا آجزی کو اپنا یہ ادرات جس آدمی کے اندر جتنے کوئی بڑے مقام پر جاتا ہے اگر اتنا ہی جو کہاو اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت ہے اس کی یاوری کر رہی ہے اور اگر اگر تکبر غرور یہ ایوب اس میں آ جاتے ہیں تو سمجھیں کہ اب اس کا زوال شروع ہونے والا ہے اللہ ہمیں آجز رکھے اور تکبر سے بچائے موت کو یاد رکھنے کی عمت اور تفیق بخشے اب حضرات مہترم قرآن بڑا پڑا ہے اینہ ما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ تم یہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم اپنے آپ کو لوئے کے محفوظ قلومے بند کیوں نہ کر لو اب ہم نے کرنا کیا ہے شام کو سونے سے پہلے اپنے گریبان کو دستک دیں اپنے ضمیر سے پوچھیں آج تُو نے کتنے اچھے عمال کمائے ہیں آج تُو نے کتنی خرابیاں کی ہیں آج کتنے لوگوں کا تُو نے دل دکھایا ہے آج کتنے لوگوں کے دلوں کو تُو نے جوڑنے میں اپنا قبطار ادا کیا ہے اگر دین اچھا گدرا خوبی اور کمال کے کام کرتے ہوئے آپ نے گدرا تو پھر نبی پاک اسلام کا فرمان سن لیں خیر الناس مین فا الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کا بلا کرتا ہے لوگوں کی خدمت تو بڑے کمال کا عمل ہے حضراتِ محترم اللہ کی مخلوق کی خدمت سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کتے کو پانی پھنانے والے کے ناصر گناہ بخش جاتے ہیں بلکہ حضرہ اپنا ولیہ کامل بنا لیتا اور ایک عورت کو دودھت میں اُلتے لڑکے ہوئے میراج کی رات نبی پاک اسلام نے مشاہدہ فرمایا آپ نے پوچھا جبریل کس عمل کی وجہ سے اس عورت کو اس عذاب سے مقلع کیا جا رہا ہے حضر کی یارکلہ اس نے ایک بلی کو بند کر رکھا تھا اگر اس کو کھلا رکھتی تو وہ اپنے کھانے پینے کا اتمام کر دیتی اس نے اس کو بند کر رکھا وہ مر گئی اور اس جرم میں یہ بحقودہ قیامتہ کے سازاب میں مقلع رہی ہیں اللہ کی مخلوق یہ اللہ کا کمبہ ہے اس کی دل جوئی کرنے سے رب کی ذات خوش ہوتی ہے حضراتِ مدرم اب یہ موت کے بارے میں چند مثال سن لیجی آپ جب کسی پر سکرات موت آ رہی ہو تو دیمے علاجے میں اس کو پڑھنے کا نہ کہیں آپ آہستہ آہستہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر اس نے آپ کا کلمہ سن کے آپ سے کہہ دیا بھائی کلمہ پڑھنے والے آپ میرا کلمہ سن لو اور اس نے آخری کلمہ یہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہے وہ ایمان کی دورت لے کا جا رہا ہے اگر اس سے پھر کلمہ ہو گیا تو پھر تلقین کریں پھر تلقین موقوف کر دیں مرنے کے بعد غسل دینا فرض کفایہ ہے یہ باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹے کو غسل دینا چاہیے ماں فوت ہوتی ہے تو بیٹی کو غسل دینا چاہیے بھائی فوت ہوتا ہے تو بھائی کو غسل دینا چاہیے اگر غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا تو کسی اہل علم کو پاس کھڑا کر لیا جائے رہنمائی لی جائے اور نرمی کے ساتھ حضرات مید کو غسل دینے کا حکم ہے سختی کے ساتھ نہیں جب اس کا پہلو بدرائیں اٹھائیں رکھیں تو آج نرمی کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اس میں لاجک کیا ہے بیٹا غسل دینے بیٹی غسل دینے میں حکمت کیا ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو چمک پیدا ہوگی خوشبو پیدا ہوگی اگر وہ گناہگار ہے تو کوئی کمزوری نمائے ہوگی اور بیٹا یا بیٹی اپنے باپ یا اپنے ماں کی کمزوری سے پردہ نہیں اٹھائے گی یہاں ضمن ایک بات آرد کر دوں حضرات اگر کسی کی کمزوری کے بارے میں آپ عویر ہو جاتے ہیں تو اس کو دفن کر دیا کریں مٹی رالا کریں اس کی تشہیر کر کے اس کو بے وقت بنانے میں اپنا کندہ استعمال انہیں دیا کریں کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا رب العالمین قیامت کے دن اس کے پردہ پوشی کرے گا جو کسی کے عبو پر پردہ ڈالے گا اس دنیا کے اندر قیامت کے دن سب سے بڑا پردہ پوش اللہ کریم اس کے پردہ پوشی فرمائے گا اور جو کسی کے پردے کو فاش کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا قیامت کے دن وہ بے وقت اور بے توفیرہ اور بے عزت ہو جائے گا اللہ مربانی فرمائے نمبر دو یہ جنازے کو کندہ دینا یہ نبی پاک کی سنت ہے آپ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ رسول ہیں ان کے جنازے کو حضور نے اپنا کندہ انہائز فرمایا کیا شاہن حضرت سعید کی کہ رسول کا کندہ جن کو نصیب ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اداز کیا ہو سکتا ہے چالیس قدم جنازے کو کندہ دیا کریں چالیس قدم جنازے کو کندہ دینے والے خوش خبری سننیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چالیس قبیرہ گناہ اللہ اس کے معاف کرتے ہیں اور جنازے میں چار بار اللہ اکبر کہنا اور کھڑا ہو کر نماز جنازے پڑھنا یہ جنازے کے دو رکن ہیں اور سنا پڑھنا رودِ باغ پڑھنا آخری دعا پڑھنا یہ جنازے کی سنتے ہیں اور جنازہ نگاہوں کے سامنے ہونا یہ جنازے کی شرط ہے ہمارے مسئلے کی روشنی میں غائبانہ جنازے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آخری مسئلہ جب آپ فاتحہ خونی کرتے ہیں تو کم از کم اول آخر ایک ایک مرتبہ ضرورتِ پاک پڑھ کر ایک مرتبہ سورتِ فاتحہ پڑھ کر تین مرتبہ سورتِ اخلاف پڑھ کر آپ اس حالے سواب کریں گے آپ میں سے ہارے ایک کی جانب سے ایک قرآن دو قرآن کی راوز کا اس کے خاتے میں آجت جائے گا اللہ کریم ان مسائل کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق اور آخری بہت ضروری مسئلہ یہ آجت کریہ دیتا ہوں جب بیٹا یا بیٹی بیٹی اس صورت میں کہ وہ جا کر بیان نہ کرے باویلہ نہ کرے جب ماں باپ کی قبروں پر وہ جاتے ہیں تو ایسے ایک دو لمحات سرانے کی جانب کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں ایک آزمنٹ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس کے بعد پھر صورتِ فاتحہ صورتِ اخلاف پڑھ کر کہ صالح صواب کریں اللہ ان چیزوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور رکبہ سوارنے کے اللہ ہمیں سے ہرے بہت دفعی کریں یہ جانب پہ کریں آپ پہ کریں پہنچ لوگ اور پہلی صاحب والے لوگ آپ آپ ڈالوں علم قائدی کفاہ یہ نہیں اگر آپ اپنی شام کریں گے تو آپ پہ دیتا ہے باقی شام کریں گے تو تمشارہ کریں گے آپ کو جبل سوال دلے گا ایک سندوں کے برابر سندے اور قدم کے برابر قدم اور جوتے اُدار لیں جو تم میں بزمنا رکھیں بابو سبی محمد صادق صاحب آپ آگے آئیں اور طلاف رمائیں بابو صاحب بابو صاحب بسم اللہ الرحمن 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 الرحاسم بابو جی اغاشن 검idez امین شروع کرو شروع پڑھا شروع پڑھا شروع پڑھا شروع پڑھا شروع پڑھا آمین شروع پڑھا 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 ہم سبھی آپ سے اعتدا کرتے ہیں آپ کے بندے ہیں آپ سے آپ کے قریب اعتدا کرتے ہیں ولیکن ہماری اعتدا کو قبول سما کریں ان کے صویرہ قبیرہ گنوں کو معصوم کر اور ان کے بندے میں ان کو نیتیاں چاہ سما کریں ان کی آخرت کی منظوق احساس ان کی طورت و جنت کے باغنے سے کباک سما کریں ہم سب کے ماں بہن بھائی خوش اتربا نانک میں سے دادت میں سے آل میں سے اولاد میں سے جو بھی دنیا پانی کو چھوٹکے ہیں تمام کی بارگوں میں اس کا سا بٹا فرما اور جہاں جہاں جن کبرستان میں ابھی نیم سو رہے ہیں تمام اعلی قبول کی بارگوں میں اس کا سا بٹا فرما کار سب کی دراجات کو بلگ فرما لیکن ماں مرخوم کی آخرت کی منظوق احساس فرماتے رہے ہیں ہم سب کو اس وقت کے لئے آپ کو تیا رکھنے کی حمد سے توفید عطا فرما اور جہاں رہے کے لئے امتوں تو توفید عطا فرما بلکن مرخوم کے پس مندگان کو تمام متعلقین تو سب رکھا فرما ہم ساتھ پر اپنا کرنے فرماتے ہوئے مانی دولوں پر اپنا کرنے فرماتے ہوئے ہمیں اچھی اچھی عمال کرنے کی توفید عطا فرما جو بیمار ہیں ہم تو سہت عطا فرما جب پرشانہ حالم کی پرشانہ علیہ کو دور فرماؤں ہے مولا گرمہ اسلام کو غلو فرماؤں ہے دوسر ممانہ اسلام کو مغلو فرماؤں ہے امروکت پاکستان کی خیر فرماؤں ہے پاکستان کے اندرونی بیرونی خلفشاروں کو دور فرماؤں ہے مارے مقبول را کسیرے بیند بینوں کو ازادی عطا فرماؤں ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقی محمد علیہ صاحب اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ پڑھئے لائلہ اللہ اے سبز گمبروانے ملزور دعا کرنا اللہ اے سبز گمبروانے اللہ اے سبز گمبروانے